وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجڑیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان مہا پجاری میرے ساتھ ساتھ دوسرے گھوڑے پر سوار تھا اور ہمارے گھوڑے پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے تھے کیسی عجیب بات تھی کہ برسوں پہلے جب میں اس وادی سے ایک نامالوں مدت کے لیے رخصت ہو رہی تھی تب بھی وہا پجاری میرے ساتھ تھا اور آج بھی وہی میرا ہم سفر تھا فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے وادی سے نکلی تھی اور اب کسی کی جان لینے کی خاطر جا رہی تھی اور اسی شخص کی جان لینے کو جو کبھی میری جان کے درپے ہو گیا تھا سیان کے صبح اور بھی بہت سے دھیان تھے جو مجھے گھیرے ہوئے تھے انہی دھیانوں کے بیٹ سفر کرتی ہوئی میں اپنے کافلے کے ساتھ دپہر ہونے سے کچھ پہلے ان پہاڑی سیسروں تک پہنچ گئی کہ جہاں کبیلہ کبیت والوں کو عباد کیا گیا تھا بریسہ کے تو وہمہ اگمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی ان سے ملنے پہنچ جاؤں گی دیوی آگئی دیوی آگئی سارے گاروں میں شور مچ گیا انہیں کیا خبر تھی کہ شاید ان کی دیوی کا آخری پھیرا ہے اور اس روز پہلی بار میں نے ان لوگوں کو ایک ایسا حکم دیا کہ وہ دنگ رہ گئے وہ سارا کبیلہ پہاڑوں سے گھرے ایک میدان میں میرے سامنے سجدہ رید ہو کر اٹھا تھا اور میں اس سے مخاطب تھی سنو اے کبیت والوں میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اب تم میں سے کوئی بھی میرے سامنے سجدے میں نہیں گھرے گا اور تم کبھی دیوتاؤں کے سوا کسی کی آگے یوں نہیں گلوگی دیوتا مجھ پر مہربان سہی مگر میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس وقت میں نہیں میرے اندر کوئی اور بول رہا تھا ان کیلئے یہ بڑا عجیب حکم تھا مگر انہوں نے سر تسلیم خم کر دی اور دوپہر کو میں نے پہاڑی پرندوں کا گوشت کھایا اور پھر ایک گار میں مہا پجاری کے ساتھ آرام کیا اور میرے پانچوں مسئلہ محافظ اور دونوں خادم دونوں دوسرے قریب ہی گار میں تھے اور بریسہ نے اپنی کنیزوں کو میری اور مہا پجاری کی خدمت کے لیے بھیج دیا مگر میں نے انہیں واپس کر دیا یہ وہی حسین و نازک اندام کنیزیں تھیں جو سوراخو والے پہاڑ میں شیطان صفت سردار حصیف کی خدمت پر معمول رہتی تھی اور اب یہی بریسہ کی خدمت کرتی تھی اور ایک مرد کی خواشات کی تکمیل کے لیے اتنی ساری کنیزوں کی ضرورت میری فہم سے بالا تر تھی اور میرے اندازے کے مطابق ان کی تداد گیارہ سے زیادہ تھی اور انہیں بھی آزادی ملنے چاہیے اور یہ اگر چاہیں تو اپنے لیے دوسرے مرد منتخب کر سکیں اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ ان میں سے سبھی بریسہ کو چاہتی ہوں اور پھر اسے کیا حق ہے کہ ان پر جبر کرے اور کچھ دیر آرام کر کے میں اٹھی تو بریسہ کو غار میں بلوا لیا اور وہ آتے ہی اپنی عادت کے مطابق میرے سامنے سجدہ رید ہونے والا تھا کہ میں نے اسے اپنا حکم یاد دلایا اور وہ ٹھٹک کرو گیا اے بریسہ میں نے اسے مخاطب کیا تجھے وہ لانتی سردار حصیف یاد ہے کہ جو خود کو دیوتاؤں کا ہرکارہ کہتا تھا اور کانج دیوتا کے بیٹے ہرباش کا نمائندہ ہی تو کہتا تھا اور وہی حصیف کے جو تیرے قبیلے پر تیرے قبیلے پر کہیں سے آ کر مسلط ہو گیا تھا ہاں اے دیوی میں اس کا بھولا نہیں مگر آج وہ تجھے کیسے یاد آ گیا بریسہ حیران ہو کر پوچھنے لگا اس لئے کہ اے بریسہ میں نہیں چاہتی کہ تو بھی اس کی روش پر چلے اور میرے یہ الفاظ سن کر بریسہ کے گندمی چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی اور پھر اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا میں بولی گبرانے کی ضرورت نہیں تجھ سے کوئی قصور نہیں ہوا اس شیطان کی یاد مجھے ان کنیزوں کا دیکھ کر آئی جنہیں تنہیں میری اور مہا پجاری کی خدمت کے لئے بھیجا تھا اور تجھے یہ کنیزیں کیا اسی کے ورسے میں نہیں ملی اور ابھی سن بول مت حصیف تیرے قبیلے کے مردوں میں سے اپنے لئے گلام اور عورتوں میں سے کنیزیں منتخب کر لیتا تھا سو یہ ظالمانہ رسم تجھ تک منتخب ہوئی اور حصیف کے سارے گلام آزاد کر دئیے گئے کہ جن میں خود تو بھی شامل تھا تو پھر ان کنیزوں کو بھی آزادی کا اتنا ہی حق تھا جو انہیں نہیں مل سکا اور وقت نے کبھی مجھے اتنی محلت نہ دی کہ میں ان کے لئے اس انداز میں سوچ سکتی تو خود مجھے سوچ کر یہ بتا کیا کہ انہیں بھی مردوں کی طرح آزادی کا حق حاصل ہے یا نہیں اے دیوی ہماری قبیلے میں اب تک یہی دستور صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ قبیلے کا جو بھی سردار منتخب ہوا اس نے قبیلے کی حسین ترین دو شیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا کر رکھا اور ہم نے اپنے بزرگوں سے اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ قبیلے کے سرداروں کو دیوتاؤں نے یہ حق دیا ہے اور اس کے باوجود بزاتے خود تیری بات سے متفق ہوں تو دیوی ہے اور تجھے دیوتاؤں ہیں ہماری نجات کے لیے ہم تک بھیجا ہے سو تو جو حکم دے گی اب سے وحی ہوگا اور بریسہ ہرگز ایک لانتی کی روش پر نہیں چلے گا تو میرا فیصلہ سن اے بریسہ کہ اب سے سردار قبیلے کا یہ حق باطل قرار دیا جاتا ہے اور اپنے قبیلوں سے بزرگوں تک میرا یہ حکم پہنچا دی جیو اور یہ بھی سن کہ ان تمرام کبریزوں میں سے رسم کے مطابق جو تیری بیویاں بن کر رہنا چاہیں انہیں اس کا اختیار ہے اور اسی طرح چدے بھی یہ اختیار ہے کہ تو ان میں سے جسے چاہے قبول کر اور وہ سب ہی اس قبیلے کی حسین لڑکیاں تھی اور ان کی عمریں بھی زیادہ نہیں تھی اور ان میں سے کوئی بھی بیس سال سے زیادہ کی نہ تھی اور میری ایمہ پر ایک بڑے گار میں انہیں جمع کیا گیا اور پھر میں نے انہیں آزادی کی نوید دی اور اس وقت دانستہ بریسہ کو وہاں سے میں نے دور رکھا تھا تاکہ ایک عورت ہونے کے ناتے وہ میرے سے کھل کر بات کرتے ہوئے کوئی جھڑک محسوس نہ کریں اور ان میں سے پانچ انہیں بریسہ کی بیویاں بن کر رہنے کی کواش کا اظہار کیا اور ان میں وہ کنیز بھی تھی جس کی وجہ سے حسیف نے بریسہ کو قید کر دیا تھا اور اس کا فیصلہ بریسہ کرے گا کہ وہ تم پانچوں میں سے کس کس کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے پر امادہ ہے اور جس طرح تمہیں اختیار دیا گیا اور وہی حق اسے بھی ملا ہے اور پھر بقیہ کنیزوں کو اپنے مرد منتخب کرنے کی ازادی مل گئی اور بریسہ نے ان میں سے تین کو اپنی بیویاں بنانے کی رسم ادا کی اور وہ دن اس قبیلے کی عورتوں کے لیے انتہائی مسرط و شاد مانی کا دن تھا کہ اور شام کو جب میں رخصت ہونے والی تھی تو انہوں نے میدان میں میرے گرد ہلکا ڈالکا ڈکس کیا اور بریسہ میرے گھوڑے کی لگام میں تھامے احترامن پہاڑوں سے باہر تک آیا اور اس کے پیچھے اس کی تینوں بیویاں اور بستی کے بزرگ بھی تھے اور رخصت ہونے سے قبل میں نے مہا پجاری اور انہیں خیر و برکت کی دعائیں دی اور پھر ہمارا کافلہ بستی آشر کے طرف چال دیا اے مابلہ بڑی نیکیاں کمارہی ہے مہا پجاری نے پہاڑوں سے کچھ دور نکل آنے کے بعد مجھے مخاطب کیا اور دیوتاؤں نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے اور یہ ہم ہیں کہ جو ایک دوسری کو اپنا گلام بنا لیتے ہیں اور تجھ سے دیرتا جو کام لے رہے ہیں وہ یقین لوگوں کی بھلائی میں ہے دیوتاؤں کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور مجھ سے بہتر تو جانتا ہے اے مہا پجاری اور میں تو وہی کہتی اور کرتی ہوں کہ جسے عدل کہا جا سکے اور بستی آشر تک پہنچتے پہنچتے سورج گروب ہو چکا اور سرحدی محافظوں نے نصار کو ہماری آمد کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی اور نصار نے اسی لیے پہاڑی درے سے نکل کر چشمے کے کنارے ہمارا استقبال کیا اور اس کے لیے بھی میری آمد غیر متوقع تھی اور میرے ساتھ مہا پجاری کو دیکھ کر بھی وچوں کا مگر کچھ بولا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بستی کے حویلی میں پہنچ گئے اور آج کی شاب مجھے وہیں گزارنا تھی رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور نصار حویلی کے باغ میں چہل قدمی کرنے نکل آئے یہ تو مجھے علم تھا اے مابلہ کہ تو دیوتاؤں کے حکم کی تعمیل میں جلد ہی وادی سے نکلے گی مگر کچھ باتوں سے بے خبر تھا مثلن کہ تو اکیلی نہیں ہوگی اور یہ بھی کہ میری طرف آئے گی شاید تجھے بھی اس کی خبر نہ ہوگی نصار مجھ سے کہنے لگا ہا نصار بہت سی باتیں مجھے کل ہی صبح معلوم ہوئیں اور میں نے اعتراف کیا کہ کیا باتیں راز رکھنا ہے اور کیا نہیں اور یہ ہدایت بھی مل چکی ہیں سیمت کے سفر کا تو عین بھی ہو چکا ہے اور میرا راستہ یہی تھا سو یہ سوچا کہ تجھے بھی کم از کم ان باتوں سے حگاہ کر دوں جو بتانا ممکن ہے اور میرا سفر جنوب کی طرف ہے اور یہاں سے مجھے تریال جانا ہے اس کے بعد جنوب ہی میں ایک طویل سفر درپیش ہوگا اور یہاں سے تریال اور پھر تلیا سے بستی ازیر تک پہا پجاری میری رہنمائی کرے گا اور پھر وہ وادی سبز کی طرف لوٹ آئے گا اور مجھے وہاں تنہا آگے بڑھنا ہے کہاں اور کس طرف یہ ازیر پہنچ کر ہی خبر ہوگی میں نے دانستہ نصار کو یہ بتانے سے گریز کیا تھا اور پھر اجنبی دنیا میں ہی میری مندل ہوگی اور وجہ یہ تھی کہ نصار کو میں اپنی طرف سے فکر مند کرنا نہیں چاہتی تھی تُو نے دیوتاؤں ہی کے حکم پر سفر کا آغاز کیا ہے اے مابلہ اور تُو ان کی پناہ میں ہے اور وہیں تیری حفاظت کرنے والے ہیں مجھے اسی لئے تیری طرف سے کوئی اندیشہ نہیں اور میں تیری واپسی کا انتظار کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تُو فتح مندو کامران لوٹے گی اور تجدید احد کے طور پر میں تُو سے پھر کہوں گا کہ میری زندگی تیری ہی عطا ہے اور یہ ہمیشہ تیری ہی رہے گی تیرے سوا میری اگوش کبھی کسی کے لیے پشادہ نہ ہوگی ہاں مگر اس دن کہ جب تُو یا پھر میں یا ہم دونوں بھیک وقت اپنے مشترکہ دشمن کی کٹی ہوئی گردن پر دیکھتا ہوا توا رکھا نہ دیکھ لیں گے نصار کی آواز پر جوشتی اور دیوتاؤں نے چاہا اے نصار تو وہ دن جلد آئے گا اور جواب میں میری زبان پر صرف یہی الفاظ آسکے اس سے زیادہ نظار کو کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور مزید کچھ دیرزا کھام باغ میں ٹہلتے رہے باتے کرتے رہے اور پھر حویلی میں لوٹ آئے دوسرے دن ادھر سوری تلو ہوا ادھر ہمارا کافلہ پہاڑی درے سے نکلا اور نصار ہمارے ساتھ تھا اس نے کچھ اور محافظوں کو بستی تریال تک ساتھ بیجنے کو کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا اور وہ منظر آج بھی میرے نگاہوں میں محفوظ ہے کہ جب اپنے گھوڑے کو اے لگاتے ہوئے میں نے پلٹ کا نصار کی طرف دیکھا اور بس چند لمحے کو ہماری نظریں ملے تھی اور آنکھیں بھی تو بہت کچھ کہہ دیتی ہیں اگر کوئی سننے والا ہو اور ان لمحوں میں نصار کی آنکھوں نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا اور پھر آگے بڑھ گئی میری منظر ابھی بہت دور تھی جانے پہچانے راستے سے گزرتی ہوئی اور جگہ جگہ پڑھاؤ ڈالتے ہوئی آخر کار کسی دشواری کے بغیر ایک روز شام سے پہلے میرا کافلہ اسی بستی میں داخل ہوا جس سے میرا بطنے سانی ہونے کی عصیت حاصل تھی اور یہ وہ بستی تھی جہاں پہلی بار مجھے ایک دیوی کا درجہ دیا گیا اور یہ بستی تریال تھی کہ جہاں بچپن میں مجھے ناغ دیوتا پر قربان کرنے لیا گیا تھا اور یہی میں جوان ہوئی اور یہی سے لشکر لے کر وادی سبد پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی اور اب اس بستی کا سردار مقدام تھا اور یہاں تقریباً سال بھر کے بعد میں لوٹ کر آئی تھی اور حسین و پروکار نہبہ کی گود میں مجھے اس بستی کا وارس نظر آیا جسے اس نے میرے قدموں میں ڈال دیا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرے ہوئے تھے اور اپنے دو ماہ کے بچے کو میرے قدموں میں ڈال کر نہبہ مجھے سجدہ کرنے جھکی تو میں نے اس کے دونوں بادو تھام لیے اور اسی کے ساتھ اقدام میں بھی میرے قدموں میں جھک رہا تھا اور انہوں دونوں کو میری آمد کی خبر مل گئی تھی وہ ہیولی کے دروازے پر میرا استقبال کرنے کھڑے تھے اور انہیں کے ساتھ دائیں بھائیں وہاں ایک خلقت جمع تھی اے نہبہ سیدھی کھڑی ہو جا اور تو بھی اے مقدام اور میرا حکم سنتے ہی انہوں نے تعمیل کی اور پھر میں خود جکی اور زمین پر پڑے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور بچہ روتے روتے میری گود میں آ کر چپ ہو گیا لے اس ماسوم کو سنبھال دیوتا اس کی عمر دراز کریں اور میں نے بچے کو نہبہ کی طرف رہا دیا نہبہ مر سے اپنے بسچے کو لیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواب میں بولی اے آتون دیوی کیا تم مجھ اور میرے شہر مقدام سے خفا ہے کہ تم نے ہمیں شکر گزاری کا موقع نہیں دیا اور تیری ہی دواؤں سے تم میری گود بری ہے اور اس بستی کو وارث ملا اور ہماری کھیتیاں ہری بری ہوئی ہیں شکر گزاری کے طور پر تیرہ یا تیرے شہر کا میرے پیروں میں گر جانا ضروری نہیں ہے اے مہبہ میں تجھ سے ہرگز ناراض نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر میں کاہے کو یہاں آتی کہ تُو نہیں جانتی کہ میں اس بستی میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے اسے تو میں اپنا ہی گھر سمجھتی ہوں اور میری آواز بلند تھی کہ دوسرے بھی جو لوگ ارد گرد ہماتاں گوش ہیں ان تک میری آواز پہن جائے اور عدے عمل کے طور پر لوگوں نے میرے حق میں نارے بلند کیے اور حویلی کے قریب ہی عبادتگاہ کے پجاریوں نے میرے اور مہا پجاری کے گھوڑوں کو اپنے گھوڑے گھیرے میں لے لیا اور ان کی دل جوئی کی خاطر حویلی میں جانے سے پہلے مجھے عبادتگاہ کا رخ کرنا پڑا اور دیدار عام کی خبر ساری بستی میں پھیل گئی اور بڑے سے سام کا مجسمہ میرے اکم میں تھا اور میں اسی مجسمے کے چبوترے پر بیٹھ گئی تریال والے گوئے عرصہ دراست کے بعد اپنے دیوی کا دیدار کر رہے تھے اور ان کی دانست میں یہ بڑی خوش قسمتی کا دن تھا عبادتگاہ کے بڑے پجاری نے الاففاظ کے دریئے بستی والوں کو ان جذبات کا اظہار کیا تھا اور چبوترے کے نیچے دائیں جنرب سردار مقدان اس کی بیوی نحبہ فوج کا سپہ سلار آنف اور دیگر آلہ حکام دو زانو بیٹھے تھے اور اسی طرح مردوں کی بھیب تھی اور دوسری جنرب عورتیں تھیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ چبوتر تک پہنچنے کے لئے چھوڑ دی گئی کہ لوگ دیوی کا دیدار کر کے سجدہ گزاری کے بعد وہاں سے لوڑ سکیں اظہار عقیدت کی اس جوشت کو وقتی طور پر میں نے برداشت کر لیا مہا پجاری اور وادی سے میرے ساتھ آنے والے بھی سردار مقدام کے قریب ہی بیٹھے تھے اور شام سے ایک پہر رات گزرنے تک یہی تماشا جاری رہا اور پھر میں عبادتگاہ سے اٹھ کر حویلی میں آ سکی اور رات کی زیافت میں بھی بستی کے تمام اہم اہم حکام موجود تھے اور مہا پجاری کے ساتھ مجھے حویلی کے اسی حصے میں ٹھہرایا گیا جہاں میں برسو رہی تھی اور اس حویلی سے میری بہت سی یادے وابستہ تھی میرے مسئلہ محافظوں اور خادموں کو حویلی کے مہمان کھانے میں جگہ دی گئی اور ایسا میری ہی اہمہ پر ہوا تھا اور وہاں نہ مجھے ان محافظوں کی ضرورت تھی اور نہ خادموں کی ان کی ضرورت تو سفر کے دوران میں پڑی تھی اور آئندہ بھی یہ ضرورت پیش آ سکتی تھی تریار سے عزیر کی مسافت خاصی تھی اور تمام باتوں سے کتے نظر یہ بات میری علم میں تھی کہ تریار اور عزیر کے درمیان ہتھیاروں کے ترسیل کے سوا برابطہ قائم رہتا تھا اور محافظہ نے صرف ایک مرتبہ میرے ساتھ وہاں تک سفر کیا اور لوٹ کر تریار آیا تھا اور اس موقع پر تریار ہی کے محافظوں نے عزیر تک رہنمائی کی تھی اور اتنے طویل سفر میں یہ امکان بہرحال تھا کہ عرصہ ذرات گزر جانے کی وجہ سے پجاری راہ بھٹک جاتا اور مجھے غالباً اسی لیے تریار پہنچنے کی حدایت ملی کہ میں وہاں سے چند ایسی افراد کی اپنے کافرے کے ساتھ لے لوں جو عزیر آتے جاتی ہوں اور ساتھوے روز سرگوشیاں سننے سے پہلے میرے سانو گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ آج نبی سرزمین کے سفر کرتے ہوئے میرا گزر تریار سے ہوگا اور میں اپنے ماضی کے ہر دیار سے گزر رہی تھی کہ جو میری یادوں کا حصہ تھا معلوم نہیں اس میں مدیعوتاؤں کی کیا مسرت پرشیدہ تھی اور میں نے اسے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ایک نئی دنیا کے سفر سے پہلے یوں میرے دل سے یادوں کا غبار نکالا جا رہا تھا اور دل سے جب یادوں کا غبار نکل جاتا ہے تب ہی تو نئے درو دیوار نئی صورتوں کے لئے قبولیت کا جذبہ ابرتا ہے اور میری ہی طرح مہا پجاری بھی پور جوش دکھائی رہ رہا تھا آدمی بیک وقت ماضی اور حال کے درمیان رہتا ہے اور شاید اسے اپنے اچھے یا برے ماضی سے بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے اور ہر گزرتا لمحہ ماضی کو کوتا جا رہا تھا اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ماضی بہید کی یادوں میں گم رہتا ہے اور ماضی اسے اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے اور اون وقت کا جبر کشاں کشاں آدمی کو مستقبل کی طرف لے چلتا ہے تو یہی شاید زندگی ہے اور پھر تریار سے روانگی کے بعد میرے ماضی کا ایک اور دیار میری نظروں سے اوجل ہو گیا عزیر پہنچنے تا کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا یہ وہی راستہ تھا کہ جس کی تفصیل کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں اور یہ بستی تریار سے چھے دن کی مسافت پر تھی دن میں دپہر کے وقت میرا کافلہ مقتصر قیام کے بعد آگے بڑھ جاتا اور رات کے وقت کسی مناسب جگہ پڑاؤ ڈال لیا جاتا اور عزیر کے بارے میں غالباً پہلے بھی میں یہ بیان کر چکی ہوں کہ وہ ایک پہاڑی بستی ہی تھی مگر وہاں پہاڑوں کو کاٹ کر ہموار راستے بنا لیے گئے اور اس بستی کے عید گلت کا سارا علاقہ سر سبدو شاداب تھا وہاں نسبتاً ہموار زمین زیادہ تھی اور میری عمر اس وقت شاید دس سال نہیں ہوگی کہ جب میں پہلی بار وہاں احرس کی طویل علانت کے سبب آئی تھی اور مہا پجارہ نے احرس کا علاج کیا اور دو ہفتے کے بعد میں پھر تریال کے طرف لوٹ گئی تھی تقریباً سات برس کے عرصے میں وہ بڑی بستی مزید ترقی کر گئی تھی اور اس کے باوجود میں نے احرس کے گھر کو پہچان لیا اور اس پر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی احرس کے والدین اجدر بابا اور تیبہ مجھ کو دیکھ کر کھل اٹھے اور پھر میں نے محسوس کر لیا کہ ان دونوں کی نظریں اپنے بیٹے کی تلاش کر رہی ہیں اور احرس کون سے بچھڑے ہوئے بہرحال ایک برس کے قریب ہو گیا تھا اے اجدر بابا میں احرس کو اپنے ساتھ نہیں لائی میں نے بتا دیا اور پھر مختصر اس کی وجہ بھی بتا دی اجدر بابا کے علم میں یہ بات تھی کہ میں تریال سے وادی سبت پر حملہ کرنے نکلوں گی اور عزیر سے تریال کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل اسی کے ذریعے عمل میں آئی تھی احرس ہتھیار لے کر ہی اسی موقع پر اپنے بستی سے تریال پہنچا تھا اور اس نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ وادی سبت پر حملہ کرنے جائے گا تجھے مبارک ہو اے معبلہ کہ تیرا حق مل گیا اجدر بابا نے فتی کی خوشکبری سن کر کہا اے مگر اے میری بچی احرس یہاں کب واپس آئے گا اور احرس کی ماں تیبہ نے مر سے پوچھا جلد آ جائے گا میں نے جواب دیا اور احرس کے والدین کو جھوٹی تسلی دینے کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ کار بھی تو نہیں تھا اور احرس کو وادی میں اپنے جگہ چھوڑ آنے کی وجہ سے میں نے یہی بیان کی تھی کہ چاند روج مجھے سیار و سیاحت میں گزارنے تھے اور میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہیں مزید اکمی نان دلانے کی خاطر کہا کہ یہ بستی میری سیاحت کی آخری مندل ہے اس کے بعد مجھے یہاں سے چل دینا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب تو واپس اپنی وادی میں پہن جائے تو احرس کو یہاں بھیج دے گی اجدر بابا نے یہ کہہ کر خود ہی میری مشکل آسان کر دی محا پجاری اس عرصے میں خاموشی اختیار کیے رہا کیونکہ اسی حقیقت کا علم نہ تھا سات برس کے دوران میں اجدر بابا نے اپنے مکان کو دو مندلہ بنا لیا تھا اور مکان خاصا بڑا تھا نچلی مندل نشستگاہ کے علاوہ کئی قبروں پر مشتمل مہمان کھانے پر مشتمل تھی اور اپنی مندل پر احرس کے والدین کی سکونت تھی اور میرے کافلے کو نو افراد کو نچلی مندل پر کئی کمرے قیام کے لیے دے دیئے گئے اور پھر بستی عزیر میں دو روز قیام کے بعد تیسرے دن صبح میں اجدر بابا اور طیبہ سے رخستی کی اجازت چاہی تریار سے عزیر تک طویر سفر کے بعد کافلے والوں کے لیے آرام ضروری تھا اور اجدبر بابا نے مہمان نوازی کے خیال سے مجھے مزید روکنا چاہا مگر میں نہیں مانی اور عزیر سے بظاہر میں اپنے کافلے کے ساتھ وادی سبز کے لیے روانہ ہوئی تھی مگر بستی سے کچھ دور نکل آنے کے بعد یہ کافلہ میری ہی ایمہ پر رو گیا اور سرگوشوں کے مطابق اب مجھے تن تنہا سفر کرنا تھا اب عظیم ہمن کی کہنا کجیرہ میری رہنمائی کرتی مگر میں اس وقت کہ جب مہا پجاری کافلے کو ساتھ لیے آگے بڑھ جاتا اے میری آقا ازادی اے میری بچی مابلہ مہا پجار نے مجھے مخاطب کیا اس کی آواز دھیمی تھی اور میں نے تجھے دیوتاؤں کی حوالے کیا اور میری دعا ہے کہ تیرا دشمن ذریل و خوار ہو اور تیرے سینے میں بڑھکتی ہوئی انتقام کی آگ دشمن کے خون سے بج جائے اور تو جلد اپنوں کی طرف لوٹ آئے اور میں نے جواب میں سر جھکا دیا کہ مہا پجاری کا بڑھتا ہوا آتھ دیکھ لیا تھا اور اس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی اور پھر مہا پجاری کافلے کو لے کر آگے بڑھ گیا اور میں وہیں اپنے گھوڑے پر سوار دیر تک اسے جاتے دیکھتی رہی میرے پیاس قدیم جدید ہتھیار دیگر سمان سفر کے علاوہ خاصا سونا بھی تھا اور یہ سونا میں وادی سبس سے لے کر چلی تھی ہموار میدانوں کی اجنبی سرزمین پر سونے کی کیا قدر و قیمت اور اہمیت ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا جب میں پور اسرار تجربات سے گزریا ہی تھی اور یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب میں وادی سبس میں ہی تھی اور میری آنکھوں سے پردے اٹھائے جا رہے تھے مجھے اجنبی دنیا سے آشنا کروایا جا رہا تھا اور مجھ پر آگاہی کے نئے در کھل رہے تھے سونے کے یہ ٹکڑے میرے لباس کی تہوں میں بھی سلی ہوئے تھے اور سمان سفر کے ساتھ بھی محفوظ تھے ہدایت کے مطابق مجھے جنوب کی سمت اپنا سفر جاری رکھنا تھا اور مہا پجاری کا کافلہ جب شمال کی جنب میں نظروں سے اوجل ہو گیا تو میں نے اپنے گوڑے کا رخ مول لیا معلوم نہیں کیوں اس وقت مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا شاید اس کا سبب احساس تنہائی تھا جنوب کی طرف گوڑا دڑاتے ہوئے خاصے فاصلے پر اچانک مجھے خجیرہ کی جھلک سی دکھائی دی اور پھر اس کا حیولہ غائب ہو گیا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میں صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی تھی اور ذرا ہی دیر بعد مجھے اپنے قریب خجیرہ کی خوشبو محسوس ہوئی اور میں اسی خوشبو کے آقے میں گوڑا دڑاتی رہی اور میرا خیال ہے کہ ہموار میدانوں تک خجیرہ کی خوشبو میرے ساتھ رہے گی مگر جلد ہی میرا یہ خیال سب غلط ثابت ہوا اور وہ کسی بستی کے ہی اثار تھے کہ جن کے نظر آتے ہی خوشبو قائب ہو گئے اور میں ابھی اس پر حیران ہی تھی کہ میری آنکھوں نے ایک دہشتناک مندر دیکھا مجھے اپنے گوڑوں کے چاروں سمت ایک دائرے کے صورت میں عجیب و غریب انسانی دھانچے دوڑتے ہوئے دکھائی دئیے تھے اور مجھے یوں لگا جیسے وہ آچانک زمین کے اندر سے نکل آئے ہوں وہ انسانی دھانچے اس اعتبار سے بھی عجیب تھے کہ ان کے کچھ حیثے پر گوشت تھا اور بکیا جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ یہ کہ وہ سب ہی اپنی واضح اور ساخت میں تقریباً مختلف تھے اور ان میں سے ایک ہی پشت پر ریڑ کی ہڈی کے پاس جنوروں کی طرح میں نے موٹی سی دم بھی دیکھی اور کچھ کے چہروں اور سینوں کا گوشت گائب تھا میں سے ایک دھانچے کی جسم پر لباس اور کمر سے چمڑے کی پیٹی بھی بندی ہوئے نظر آئی استخوانی چہرہ ہونے کے باوجود مجھے اس کے سر پر بڑے بڑے بال بھی دکھائی دئیے اور چند کے ہاتھوں میں قدیم واضح کے کلہارے اور تیر بھی میں نے دیکھے انہی کلہاروں کے دونوں جانب چوڑے آنی پھل تھے اور جن کے درمیان موٹی لکڑی کا دستہ پیوسے تھا اور میرے گوڑے کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں وہ عجیب دھانچے روکے بھگیا دوڑ رہے تھے اور انہاں دھانچوں کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسموں کا گوشت دیرے دیرے گل کر ہڈیوں سے کہیں الگ ہو گیا ہے اور کہیں ابھی باقی ہے پھر مجھے کسی نا آشنا ساز کی معنوسی لیہ سنائی دی اور یہ بڑی مصہور کن آواز تھی اور اس میں تیز نشے جیسی کفیہ تھی اور یہ مصہور کن آواز بستی ہی کی طرف سے آ رہی تھی اور اس میں انتہائی کشش تھی ساہر ذائم کے برسری پیکار ہونے کے دران میں بھی کئی بار ایسے ہی سہرانہ حملوں کا شکار ہو چکی تھی اور میں اس وقت صرف یہی جان سکی کہ کسی سہر میں گرفتار ہونے والی ہوں مگر ساہر ذائم تو اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور پھر یہ کون ہے جو مجھے اسیر کر رہا ہے اور یہ وہ آخری سوال تھا جو اپنے اوپر اختیار کھونے سے پہلے میرے ذہن میں آیا اس کے بعد جیسے میں اپنے آپ میں کھو بیٹھی ترفیہ ترفیہ خواب کے اس عالم میں یہ صدائیں میری سما سے ٹکرائیں اور پھر میرے ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیلتی چلی گئی ترفیہ ترفیہ خواب کے اس عالم میں یہ صدائیں میری سما سے ٹکرائیں اور پھر میرے ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیلتی چلی گئی ترفیہ شاید کسی کا نام تھا مگر کس کا یہ مجھے فوری طور پر معلوم نہ ہو سکا اور میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک نیم تعلیق سی کوٹھری میں پایا اس کوٹھری کا دروازہ اہنی سلاکوں سے بنایا گیا تھا جس کے باہر دیکھنا ممکن تھا اور کچھ ہی فاصلے پر مجھے چاند سیڑیاں نظر آئیں جن کے اختتام پر بائیں جرب چوڑی رہداری نیم دائری کے صورت میں آگے جا کر میرے نظروں سے اجل ہو گئی تھی اسی رہداری کے دائیں سمت پتھر کے ستون تھے جن کے درمیان سے قدر بلندی پر چوکور پتھروں ہی کا جوڑ کر ایک راستہ سا بنا ہوا تھا ستونوں کے اقب میں پتھر کسلوں سے بنی ہوئے دیوار تھی اور وہاں اس وقت ایک غیر فطری سا سکوت آری تھا جیسے میرے سوا کوئی موجود نہ ہو اور میں اس کوٹھری کا جائزہ لیا جو خاصی بڑی تھی اور وہی زمین پر بچھے بستر پر مجھے لاکتر ڈالا گیا تھا اور میرے جسم پر وہی لباس موجود تھا جو میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے پہنے ہوئے تھی مگر ہتھیار کوئی بھی میرے پاس نہیں رہنے دیا گیا اور میرے لباس کی تہوں میں سلے ہوئے سونے کے ٹکڑے بھی موجود تھے مگر سامانے سفر ظاہر ہے گائب تھا جو میرے گوڑے کی پوشش سے بندہ ہوا تھا اور مجھے خبر نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہی اور اس عرصے میں کیا ہوا کس طرح مجھے وہاں اس جگہ لاکر قید میں ڈال دیا گیا ابھی میرے ہواس بحال ہوئے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مسہور کون ساز کی مقصوص آواز میرے اصاب پر اثر انداز ہونے لگی اور یہ آواز رہداری کے طرف سے ابر رہی تھی اس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی اور مجھ پر خواب کی سفقی تفہیت تاری ہونے لگی اور میرا ذہن جیسے کسی تیز نشے میں ڈوبتا چلا گیا اس آواز میں ایک بلاوہ تھا جو مجھے بے چین کیے دے رہا تھا مگر درمیان میں آہنی دروازہ حائل تھا میں اس کی سلاکھیں دونوں ہاتھوں سے پکڑے کھڑی تھی اور لمحہ بے لمحہ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اگر وہ آہنی دروازہ کھلا ہوتا تو شاید میں لمحہ بار میں وہاں نہ رکھتی اور اس پور کشش ساز کی صدا کے تو آکھوں میں چال دیتی کچھ دیر اسی عالم میں گزری اور پھر میں نے ایک انسانی جھانچے کو رہداری سے گزر کر سیڑیوں سے اترتے دیکھا اور مجھے نہیں ملوم کہ کب اس نے باہر سے آہنی دروازہ کھولا اور کب کہاں گائب ہو گیا میں تو جیسے اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی اور دروازہ کھلتے ہی تیر کی طرف لپک کر پورٹری سے نکلی اور سیڑیاں چڑھ کر رہداری میں پہنچ گئی ساز کی آواز کے تواقع میں آگے بڑھتے ہوئے میں پتھروں سے بنے ایک بڑے سے کمرے میں جا پہنچی اور ساز کی آواز اب دھیمی پڑتی جا رہی تھی مگر میری کفیت حشبے سابق تھی اور میں خواب کیسے عالم میں اس حسین عورت کو دیکھ رہی تھی جس کے ہونٹوں پر بڑی پور اسرار سی مسکرہت تھی اس کے جسم پر ملکاؤں جیسا قیمتی لباس تھا اور سر پر سونے کے ایک ہلکے کے درمیان نیلہ ہیرہ چمک رہا تھا اور سونے کے ہلکے ہی کا ایک حصہ ہیرے کے اوپری سمت میں اس کی ماں کے درمیان سے پیچھے کی طرف چلا گیا تھا اور سر کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھری ہوئے تھے اس کی عمر مجھ سے دگنی لگتی تھی اور جسم سڈول ہونے کے باوجود قدر بھاری تھا اور کمرے کے سامنے والے دیوار کے قریب ایک تخت پر وہ نیم دراز میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اے دو شیدہ اس حسین عورت نے مجھے مخاطب کیا اور میں اس کے تخت سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر جیسے خود بخود روک گئی اس کی آواب بھی اسی کی طرح حسین اور پرکشش تھی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے میری طرف نظریں اٹھائیں اور میں جان چکی ہوں کہ تو کون ہے اور یہ حق میں تجھے بھی دیتی ہوں کہ میں ترفیہ ہوں اور تجھے خوش آمدید کہتی ہوں اسی لمحے میری نظریں اس کی نظروں سے ملیں اور میرے جسم کو جھڑکا سا لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں میری آنکھوں کے راستے میرے دماغ میں اترتی جا رہی ہوں اور اس سے پہلے کہ کبھی بھی ایسی کسی کفیے سے دو چار نہیں ہوئی تھی تو سوچ رہی ہے اے مابلہ کس بستی کا نام کیا ہے اور یہ کہ میں کون ہوں ترفیہ کی آواز پھر میں نے سنی اور حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں یہی دو سوال ابرے تھے تو چاہے تو خود بھی مجھ سے سوال کر سکتی ہے اور نہ چاہے تو میں یہ جان لوں گی کہ تو کس سوال کا جواب چاہتی ہے ترفیہ کہہ رہی تھی تو سن اے کماری مابلہ یہ ساہروں کی بستی ساز اوم ہے اور میں ساہروں کی ساہرہ ترفیہ ہوں اور میں اسی طرح اس بستی کی سربراہ ہوں کہ تو جس طرح یہاں دس روز کی مسافت پر واقعہ وادی سبز کی حکمران ہے اور ترفیہ سے یہ سب کچھ سن کر میرے ذہن میں چھناکے سے ہونے لگے اور پھر جیسے میری قوتیں گویائی مجھے واپس مل گئی اے ساہروں کی ساہرہ ترفیہ میں پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی کیا ساہر زائم بھی تیرے ہی بستی سے وادی سبز کی طرف گیا تھا ہاں مابلہ وہ میری بستی کا ایک ساہر تھا اور میری اجازت سے وادی کی طرف گیا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دیوتان اس کی سہرانہ قوتیں سلب کر لیں اور سو وہ تیرے ہاتھوں مارا گیا اور پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے تجھے اجازت ہے تو کیا تُو نے مجھے ساہر زائم کا انتقام لینے کے لیے یہاں قید کیا ہے میں نے درافت کیا نہیں تُو گلت فہمی کا شکار نہ ہو اس کی وجہ کچھ اور ہے جو میں تجھے بتا دوں گی طرفیہ اکبر پھر عجیب میری کھیت انداب نے مسکرائی کہیں اس کا سبب میرا دشمن سیان تو نہیں جس نے وادی سبز سے فرار ہو کر یہاں پناہ لی ہوئی تھی میں نے سوال کیا اور میں نے اس سوال پر طرفیہ اہستہ سے ہنس کر بولی تیرا دشمن سیان کی حصیت میری نظر میں خاکیر کیڑے سے زیادہ نہیں اور وہ تو میرے تلوے چارتا تھا اور جب تک وہ یہاں رہا اس نے گلام کی طرح میری خدمت کی اور مجھے خوش کرنا چاہا اور مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اس کی کچھ قوتیں بخش دی اور پھر وہ خوش ہو کر یہاں سے چلا گیا میں بھلا اس گلام کی خاطر تجھے کیوں قید کراتی اور میرا ذہن چکرا کر رہ گیا نہ تو مجھ سے سہارا ذائم کا انتقام لینا چاہتی تھی اور نہ میرے دشمن سیان کی وجہ سے اس نے مجھے قید کرایا اور پھر اس نے مجھے اپنی سہارانہ قوتوں کے جال میں کیوں پھانسا تھا اور یہ سوال میرے تشویش کا باعث تھا اور اس سے پہلے کہ یہ سوال میرے زبان پر شائستہ اور محذب الفاظ کی صورت میں آتا وہ خود ہی بول اٹھی تجھے اپنے سوال کا جواب اب سے تین روز کے بعد مل جائے گا اب یہ تیری مندی پر منحصر ہے کہ تم میری قیدی بن کر رہے یا مہمان مگر دونوں ہی صورتے میں یہاں سے تیرا فرار ممکن نہیں مگر کیوں اے ترفیہ مجھے غصہ آنے لگا تو مجھے کیوں اپنا مجبور بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور میری بات سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے اس کے چہرے پر موجود تاثرات بدلتے دیکھے اور مسکرہت اس کے ہونٹوں سے گائب ہوگی لڑکی تو شاید یہ بھول گئی ہے کہ اس وقت کس سے مخاطب ہے اس کی آواز میں سختی تھی اور تجھے میں اتنی حمد کہاں سے آگئی کہ مجھ سے یہ سوال کر سکے سہروں کی سہرہ ترفیہ سے تو جواب تلبی کرے گی کیا تجھے ابھی میری قوت و طاقت کا اندالہ نہیں ہوا اور جواب میں میرے اندر یہ خواشت ضرور پیدا ہوئی کہ اس مغرور سہرہ کو دیوتاؤں کی عظمت کیا احساس دلاؤں مگر حیرت انگیر طور پر میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میری قوت گویائی ترفیہ نے شاید پھر سرب کر لی تھی بول یہ کہہ کہ اس نے مجھے غصے سے نظر دیکھا اور بولتی کیوں نہیں کیا ہوا تجھے اور مجھے اپنے دیوتاؤں کی عظمت کا احساس کیوں نہیں دلاتی اور پھر وہ حکارت سے انسی بے وکوف لڑکی میرے سامنے اترا رہی ہے اور تیرے دیوتا اگر مجھ سے زیادہ عظیم ہوتے تو تجھے یہاں آنے سے روک نہ لیتے اور تو میری مہمان بننے کے قابل نہیں تیرا مقدور وہی نیم تاریخ کوٹری ہے جا اور وہی تین دن تک پڑی رہا اور خطیر اگر یہاں ہوتا تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی خطیر یہ کون ہے میں نے سوچا اور یہ اس مگرور سہرہ کا شوہر ہے نہیں ترفیہ بول اٹھی معلوم نہیں اسے کس طرح اپنی سہرانا قوتوں کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں اور وہ مزید بول لی مجھ سے بڑا اس بستی میں کوئی نہیں اور نہ میں نے کسی کو اپنا شوہر بنایا اور میری احساس برتری کو یہ قبول ہی نہیں کہ تیرے لیے فیلحال اتنا ہی جان لینا بہت ہے کہ اب سے تین دن پورے ہو رہے تک تو میرے سہر کے زہر اثر رہے گی اور تو خواب کے عالم میں سب کچھ دیکھے گی محسوس کرے گی مگر میری مرضی کے خلاف خود اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت دینے کی بھی اہل نہ ہوگی جا اب تو اسی کوٹری میں چلی جا کہ جہاں سے چل کر یہاں تک آئی تھی اور یہ سہروں کی سہرہ ترفیہ کا حکم ہے اور تو یہ حکم ماننے پر مجبور ہے یہ کیا کر وہ خاموش ہو گئی ترفیہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے ذہن پر تاری نشہ مزید گہرا ہو گیا اور میں ہوش میں ہونے کے باوجود جیسے ہوش میں نہیں تھی اور پھر میں نے وحی کیا جو حکم منہ ترفیہ نے دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں جن راستوں سے گزر کر ترفیہ تک پہنچی تھی انہی سے واپس ہوئی اور کوٹری میں آگئی اور کوٹری کا دروازہ مجھے کھلا ہوا ہی ملا اور واپسی مجھے کوئی بھی کہیں نہیں ملا اور میں اسی عالم بستر پر آکے دراد ہو گئی اور پھر کتنے پہر بیٹے کب دن گزرا کب رات ہوئی مجھے نہیں ملوں ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ اس عرصے میں انسانی دھانچے میرے پاس آتے جاتے رہے اور وہ میرے کھانے پینے کا خیال لگتے اور میں خواب کسی حالت میں چلتی پھرتی اپنی ضروریات پوری کرتی اور وہ ضروریات جو کہ زندگی کا لازمہ ہے مگر کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے باوجود میرے ذہن پر ہر وقت ایک نشہ ستاری رہتا اور مجھے کوٹری سے باہر بھی لائے گیا دروازہ اب کھلا ہی رہتا تھا اسے بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی ترفیہ اور انسانی دھانچوں کے سوا مجھے اس عرصے میں کوئی دوسرا زیرو وہاں نظر نہیں آیا یا تو جہاں مجھے رکھا گیا تھا اس حصے میں کوئی اور نہیں آتا تھا یا پھر ترفیہ وہاں اس عمارت میں تنہا رہتی تھی انہی انسانی دھانچوں کے ساتھ جنہیں پہلی بار دیکھ کر میں دہشت ادا ہو گئی اور جب سے میں ترفیہ کے سہر میں گرفتار ہو کر اس جگہ آ گئی تھی مجھے انسانی دھانچوں سے ڈر نہیں لگتا تھا اور مجھے خبر نہیں کہ اسی عالم میں کب میں نے مسہور کون ساتھ کی پور کشش صدا سنی اور اٹھ کر چل دی اور مجھے بس اتنا احساس آئے کہ ترفیہ نے ایک بار پھر میری تلبیہ کو ضروری سمجھا تھا اور وہ مجھے اسی حالت میں اپنے تخت پر نیم دراز تکیہ کے سہارا لیے نظر آئی کہ جس طرح اسے پہلی بار میں نے دیکھا تھا میں اس تختیں کچھ فاصلے پر رک گئی تو وہ بولی آج تجھے تیسرا دن ہے یہاں اے مابلہ اور اس کے ہونٹوں پر پہلے جیسے پور اسرار میں نے خیز مسکرہت تھی اور آج خطیر ہموار میدانوں کے طرف سے آنے والا ہے اور تجھے آج اپنے سوال کا جوار مل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اسی کے ساتھ تو یہ بھی جان لے گی کہ تجھے میں نے کیوں یہاں رہنے پر مجبور کیا اور میرے ذن میں سوال ابرا لیکن یہ سوال میری زبان تک نہ آسکا اور مجھے احساس تھا کہ ترفیہ نے اپنی شیطانی پور اسرار قوتوں کے ذریعے میری قوتیں گویائی سلب کر لی ہے بول کہ اب تو بولنے کی اہل ہے ترفیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا اور تیرے ذہن میں جو سوال ابرا ہے اس کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے اور شاید قبل از وقت ہے مگر آج میرے لئے خوشی کا دن ہے سو اے کماری مابلہ میں تجھے مایوس نہیں کروں گی سن کے اس حسین اس دنیا میں بڑی راحتیں بڑی لذتیں ہیں اور زندگی بار آدمی انہی کے حصول کی خاطر سرگردہ رہتا ہے اور خواشوں کی کوئی حد نہیں خواشوں کی تکمیل ہی راحتیں اور لذتیں فراہم کرتی ہے اور تجھے شاید خبر ہو کہ کوئی حسین منظر دیکھ کر بھی آدمی کو فرحت و راحت ملتی ہے سو یوں سمجھ کہ لذت دید بھی سامان عیش و طرب ہی کا ایک حصہ ہے اور پھر ترفیہ نے جو کچھ کہا اور جو بتایا وہ میرے لئے اتنا ہی شرمناک اور اشتعال میں ممتلا کر دینے والا تھا کہ میں شدید غصے میں چیک اٹھی اور خطیر بھی اسی بستی کا ایک ساہر تھا جو ترفیہ کا شوہر نہیں محبوب تھا اور ترفیہ اسی کی خشنودی اور اپنی اسودگی کی خاطر دیش شعزاؤں کو اکثر اگواہ کراتی رہتی اور ترفیہ مظلوم و مجبور دیش شعزاؤں کی طرف خطیر کا دست وست دست حوست راز ہوتے دے کر اپنی دانست میں سمانے عیش و طرب فراہم کرتی اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ یاد دیوتاؤں کی کوئی مسرحت جو میں ترفیہ کے جنگل میں آ پھنسی تھی میرے چیخنے چلانے اور بھلا بھلا کہنے کا رد عمل خلاف توقع ترفیہ کے غصے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا اور اس کے برعکس میں نے اسے اپنی بیبسی پر کہہ کے لگاتے دیکھا اور اس وقت ترفیہ کا چہرہ مجھے بہت کری نظر آ رہا تھا شاید یہی اس کا اصل چہرہ بھی تھا اور زور زور سے ہنستے ہنستے وہ ایک دم چپ ہو گئی اور پھر چند لمحے بعد اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دیں اور کسی ناغن کی طرح پھونکاری بس بہت سن چکی میں اب چپ ہو جا اور جا چلی جا یہاں سے اور اپنی کوٹری میں واپس جا کہ خطیر کی آمد کا انتظار کر وہ جب آ جائے تو اسی طرح تو خود ہی یہاں سے کھینچی چڑے آئے گی اور جس طرح تک آتی رہی ہے اور پھر وہی ہوا جو ترفیہ چاہتی تھی میں اسے مزید کچھ نہ کہہ سکی اور اپنی کوٹری میں لوٹ آئی خبروں بے خبری کے درمیان تک میں اپنے بستر پر پڑی رہی اور پھر ایک عجیب سے شور سے چونک اٹھی میری نگاہ کوٹری کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف گئی تو باہر میں نے بڑا ناقابل یقین اور ہول لاکھ مندر دیکھا اور پہلی بار میں یہی سمجھی کہ یہ میرا فریب نظر ہے اور مجھے اپنی بسارت پر شباہ ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ نصار کو تبستی آشر میں چھوڑ کر آئی تھی وہ بلا سہروں کی اس بستی تک کس طرح پہنچ سکتا تھا اور پھر چند لمحے بعد مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا سیڑھیوں پر نصار انسانی دھانچوں سے برسرے پیکار تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتا ہے کسی انسانی دھانچے نے نصار کے جسم کا اپنی لباس پھار ڈالا اور پھر اسے گسیٹ لیا نصار رہداری میں سیڑھیوں کے قریب گرا اور دھانچوں نے اس پر یلگار سکر دی اور میرا دل ڈوبنے لگا اور میں نصار کو چیختی ہوئے سنا اور پھر دوسری لمحے اسے اچھل کر کھڑے ہوتے دیکھا اس نے کسی دھانچے سے دو پھل والا کل ہارہ کل ہارہ چھین لیا تھا اور اب جواباں دھانچوں پر حملہ کر دیا تھا ایک دھانچے کی کھوپڑی لڑ کر میں نے سیڑھیوں کے طرف نیچے گرتے دیکھی اور اسی وقت پر گوشت بازوں والا ایک دھانچہ نصار کے دائیں پیر سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے تید اور نوکیلے دانت نصار کی ران میں گھٹنے کے قریب گرا دیئے اور نصار نے چیخ کر کل ہارے والا ہاتھ بلاند کیا تو ایک اور دھانچہ اس کی طرف لپکا اور یہ وہی تھا کہ جسے میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی اس کے جسم پر لباس اور کمر سے چمڑے کی پیٹی بندی ہوئی تھی اور میں نے اسے تلوار بلاند کرتے دیکھا اسی لمحے میری نگاہ ذرا اوپر اٹھی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی سامنے سیڑھیوں کے اوپر ساتونوں کے درمیان پتھروں کو جوڑ کر جو راستہ سا بنا ہوا تھا اسی پر میں نے ترفیہ کو دیکھا وہ ایک ساتون سے ٹیک لگائے مدہوش کن اور عجیب سے انداز میں بیٹھی نیچے ان انسانی دھانچوں کو نصار سے نبرد آزمہ ہوتے دیکھ رہی تھی اور اس کا دائیں ہاتھ ساتون کے نچلے حصے پر ٹکا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ فضاء میں بلاند تھا اور اسی کے بائیں ہاتھ میں کوئی عجیب سی شائع تھی کہ جس سے جھرے اسی لٹکی ہوئی تھی اور بائیں پیر گھٹنے کے پاس سے مڑا ہوا اور پتھر پر ٹکا ہوا تھا دائیں پیر کی پنلی پر سامنے کسی چمکیلی دھات کا خور سا چڑھا ہوا تھا اور ترفیہ جس انداز میں بے خود سی بیٹھی تھی اس کی وجہ سے باریک ریشمی لباس بے ترتیب سا نظر آ رہا تھا ترفیہ ترفیہ انسانی دھانچوں کی چیخیں بلاند ہوتی رہیں مگر ترفیہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ اسی طرح مدہوش بے بہت سو حرکت بیٹھی رہی اور یوں جیسے کوئی خوبصورت مجسمہ ہو اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے مفلوج کر دیا ہو انسانی دھانچوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی ان کی ہڈی اور جسم کے دوسرے حصے سیڈیوں پر بکھری ہوئے تھے ہر چند کے انہوں نے نصار کی جسم کو جگہ جگہ سے لہو لہان کر دیا تھا مگر اس پر کابو نہیں پاسکے اور دوہرے پھل والا کلہارا تیدی سے گردش کر رہا تھا اور وہ دھانچے ادھر ادھر ٹوٹ کر گر رہے تھے نصار اور میری کوٹھری کے درمیان وہ کسی آہنی دیوار کی طرح حائل ہو گئے تھے مگر اب دیوار میں شگاہ پڑ گئے تھے اور آخر کار موٹی دم والا وہ دھانچہ بھی اپنے انجام کو پہنچی گیا جو اب اکیلا رہ گیا تھا معبلہ کسی زخمی شیر کی طرح نصار کی آواز میرے سماس سے ٹکرائی اس آواز کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں چھناکے سے محسوس ہوئے اور مجھے یوں لگا کہ میرے آس پاس عظیم مہمن کی کہنا کجیرہ کی خشبو چکرا رہی ہے اور میرے اصاب جیسے کسی ذہنی گرفت سے ازاد ہونے لگے اور میرے ذہن پر جو گہرا نشہ تاری تھا لمحہ بے لمحہ کم ہوتا گیا اور چند ہی لمحے بعد میں اچھل کر کھڑی ہو گئے اور پھر جیسے دوڑتی ہوئی کوٹری سے نکل کر میری آنکھوں نے ایک اور عبرتناک مندر دیکھا سہروں کی سہرہ مگرور ترفیہ کو نصار نے ٹانگ پکڑ کر اوپر سے نیچے رہداری میں گرا لیا اور پھر کلہ ہارے سے اس کی گردن اڑا دی اور میں جب تک نصار کے قریب پہنچی وہ ترفیہ کے حسین جسم کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر چکا تھا اسی وقت پور اسرار سرگوشیاں گونجی مجھے اور نصار کو جو ہدایت دی گئی اس پر ہم نے فوری طور پر عمل کیا خجیرہ کے خشبو کے اتعاقوں میں ہم دونوں اس امارت کے بینونی حصے میں آ گئے اور وہیں سامان سفر اور ہتھیانوں کے ساتھ مجھے اپنا گھوڑا ایک استبل میں مل گیا اور نصار کا سامان سفر اور گھوڑے بھی وہیں تھے اور ہم اس امارت سے باہر نکلے تو چونک اٹھے ساری بستی پر دبیز اور گہرہ دھوان اتر رہا تھا وہ امارت کے جس پر جس سے ہم نکلے تھے بستی کے ایک سرے پر تھی نصار اور میں تیزی کے ساتھ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر انہیں پونی قوت سے دوڑا دیا خجیرہ کی خوشبو اب ہمارے ساتھ نہیں تھی اور توقع کے مطابق ہمیں اپنے اقب میں آسمانی بجلی کی دن دہلا دینے والی کڑک سنائی دے رہی تھی اور سہروں کی اس بستی کا سارزوم سے کافی دور نکل آنے کے بعد اپنے میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور پلٹ کر دیکھا سہروں کی اس بستی پر آسمانی کہہ ٹوٹ رہا تھا اس بستی کو نیستوں نابود کیا جانا تھا پہر کا وقت تھا اور میں اور نصار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک پہاڑی کے دامن میں جا پہنچے اور وہاں سایا تھا اور پھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا اپنے گھوڑوں سے ہم نے سمان اتار لیا اور انہیں چرنے کو چھوڑ دیا اسی وقت پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ نصار کی جسم پر زخم کا کوئی نشان تک نہیں میرے لئے اب یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں رہی تھی یقینا یہ عظیم محمد کی کہنا خجیرہ کی پور اسرار قوتوں کا کمال تھا اور ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا جب ایک جنگ میں نصار جتی زخمی ہو گیا اور بستر علالت پر پڑا تھا اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہم نے وادی سبز پر حملہ کیا تھا اس حملے سے پہلے ایک شبہ نصار کے سارے زخمیں بھر گئے اور مجھے پور اسرار سرگوشیاں سنائی دیں کہ حویلی میں حویلی کا خجرہ کا پھیرا ہوگا اور خجیرہ اسی پھیرے کے تفیل آہرس بھی صحتیاب ہو گیا اور نصار کو میں نے اپنی آنکھوں سے لہو لہان ہوتے دیکھا اور اب وہ بالکل صحت مند نظر آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور اسے قطعی نظر میرے ذہن میں یہ تجسس ضرور تھا کہ نصار وہاں کس طرح پہنچا اور میں اس کے قریب بیٹھی تو یہی سوال میری زبان پر آ گیا تجھے بستی آشر سے روانہ ہوئے شاید وہ دوسرا یا تیسرا دن ہی تھا کہ جب مجھے پور اسرار سرگوشیاں سنائی دی نصار میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا اور مجھے بھی تیرے پیچھے ہی پیچھے جنوب کی طرف جانے کا حکم ملا اور تریال تک میری رہنمائی عظیم مہمن کی کہانہ خجیرہ نے کی اور وجہ یہ تھی کہ میں پہلے کبھی اس طرف نہیں گیا تھا اور وہاں پہنچ کر میں ہدایت کے مطابق بستی تریال کے سیپہ سلال آنف سے ملا کہ جو مجھے پہچانتا تھا اور وہ تیرے ہی ساتھ و تریال سے آتا اس نے جروع میں واقعہ آہرس کی بستی عظیر تک کے لئے تین رہبر میرے ساتھ کر دی اور عظیر پر پہنچنے ہی گزشتا شب میں نے پھر سرگوشیاں سنی اور میں نے دیانتاؤں کے حکم کی تعبیل میں آج ہی صبح اپنے رہبروں کو عظیر میں چھوڑا اور سہروں کی بستی کے لئے روانہ ہو گیا آہرس کے باپ اجدر بابا نے میری بڑی مدارت کی اور میں اس سے یہ کہہ کر چلا تھا کہ شام ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گا اور سرگوشیو کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ تجھے اے معبلہ سہروں کی بستی میں قید کر لیا گیا ہے اور کہنا خجیرہ نے اس بستی سازون تک کا راستہ مجھے دکھایا اور راستے کو میں نے دھیان میں رکھا کہ واپس عزیر پہنچ سکوں اور اجدر بابا سے میں نے تنہ تنہا اس علاقے کی سہر و سہت کا بہانہ کیا اور مجھے پردہ پوشی کا حکم تھا اور پھر دیوتاؤں نے میری بدد کی اور انہوں نے تیری رہائی کا ذریعہ بنا کر دیوتا ایسا ہی کرتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ سہروں کی بستی کے حکمران ترفیہ نے تجھے اپنے سہر میں لے رکھا تھا اور تو اس کے سہر سے نہیں نکل سکتی شاید اسی لیے دیوتاؤں نے یہاں بھیجا تھا اور اب تو یہ بتا اے معبلہ کہ تیرا قصد کدھر کا ہے میں تو یہاں سے واپس عذیر جاؤں گا اور پھر اپنی بستی کی طرف لوٹ جاؤں گا اور مجھے یہی حکم ہے اور سن کہ اگر تجھے رازداری کی تاقید ہو تو میں اپنے سوال کے جواب میں سرار نہیں کروں گا یہ کہہ کر نصار خاموش ہو گیا اور میرے ذین میں جو تجسس تھا نصار کے بیانتے ختم ہو گیا اور میں اس کے سوال کا جواب دینے کی اہل تھی مگر پہلے ہی کی طرح مسئلت کے پیش نظر اسے احقیقت سے اگاہ نہیں کیا اور بولی اب مجھے کدھر جانا ہے میری رہنمہ اس سنسلے میں دیوتا ہی کریں گی لیکن اس وقت جب میں تنہا رہ جاؤں گی اور میرا جواب سنکا نصار نے طویل سانس لے کر کہا اے بابلہ جب تو میری بستی سے رخصت ہو رہی تھی تو مجھے گمان بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی تنسے ملاقات ہو جائے گی کیا خبر کہ پھر کبھی مجھے دیوتا یہ موقع فراہم کر دیں نصار کی الحجم عجیب سی حسرت تھی اور اس پر میں نے دانستہ موضوع گفتگو بدل دیا اور بولی یاد کر اے نصار کی اول کی بستی میں ایک بار میں نے دیوتا ہوں کہ مدر سے تیری جار بچائی تھی اور تجھے پر کاتلانہ حملہ کرنے کا سیانے اپنے جلالت کو بھیجا تھا اور وہی کے جس کا سارے میں نے کلم کیا اور تو اس وقت سے یہی کہتا آیا ہے کہ تیری زندگی میری ہی عطا ہے اگر مقلب اگل وقت تُن پر کاتلانہ حملہ کرنے والے کی نشان دہی نہ کر دیتی تو تیری زندگی نہ بڑھتی اور سو آج اے نصار تُنے وہ قرض اتار دیا اور تُنے بھی تو میری زندگی بچا لی ہے بول کیا ایسا نہیں ہوا لیکن اے مابلہ میں تیری کوشش کو کوئی دخل نہیں تھا نصار نے پہلو تحقی یہ تو دیوتاؤں کی مدد اور ان کے حکم پر ہوا اور جیسا کہ میں ابھی کہہ چکی ہوں کہ پہلے بھی تیری جان بچانے میں دیوتاؤں کی مردی شامل تھی اور اگر مجھے پور اسرار سرگوشیوں کے ذریعے حدایت نہ ملتی تو میں تیری اوپر کاتلانہ حملہ کرنے والے کی نشان دہی کیسے کر دیتی سو کھلا یہ اے نصار کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اس کے بعد میں نے خجیرہ کی رہنمائی میں ہموار میدانوں کے طرف طویل ترین سفر کیا اور وادی سبت میں جب پور اسرار تجربات کے ذریعے پردے اٹھائے گئے تو مجھے ان پہاڑی بستیوں کے محلے وقوع سے بھی اگاہ کیا گیا جن بستیوں پر میرا بچمن گدرا اور جہاں میں جوان ہوئی وہ کوہستان حمالیہ سے تعلق رکھتی تھی اور دنیا کے بلند ترین پہاڑ اسی خطے میں واقع تھے اس طویل ترین سفر کے گہر ضروری تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے میں اپنی سمت سفر کے بارے میں یقیناً بتاؤں گی اور طبوت کا شہر لحاظہ میں نے دار جلنگ کی سفر کرتی ہوئے ہندستان میں داخل ہوئی اب میں پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں کی دنیا میں آ چکی تھی اور میرا لباس ہولیہ اور واضح گتہ سبھی کچھ اب بدر چکا تھا ایسا سفر ہی کے دوران میں ہوا اور میری مندل ہندستان کے ایک صوبے بنگال کا شہر کلکتہ تھا اور بنگال کو جو سہر افسو کی سرزمین کہلاتا تھا میں اب وہیں پہنچ چکی تھی اور واضح سبز میں بند آنکھوں سے جو مناتر میں نے دیکھے تھے اب کھولی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جو بولی اور زبانے سنی اور سنجھی تھی میں انہیں اب خود بول رہی تھی اور سمجھ رہی تھی اور جو سواری میرے لی عجیب اور حیرت انگیز تھی میں انہی پر سوار تھی اور جس دنیا کی اشیاء اور لوگ کبھی میرے لی اجنبی تھے وہ آشنا ہو گئے میں جس زمانے میں کلکتے پہنچی اول اذکر دونوں بستیوں کے اصل و خد و خال ختم ہو چکے تھے مگر کالی گھاٹ ایک الگ ہی بستی تھی اور الگ ہونے کے باوجود اسے بھی کلکتے ہی کہہ کے حصہ تصور کیا جاتا تھا اور یہ کلکتے کی ایک نواہی بستی کہلاتی دریائے ہگلی کے کنارے ایک گھاٹ تھا اور وہی کالی گھاٹ کہلاتا تھا اور اس سے ملحلقہ جو آبادی تھی وہ بھی اسی نام سے منصوب تھی اور یہی ایک قدیم مندر کالی گھاٹ مندر کہلاتا تھا اور اس مندر میں کالی مائی کی پوجہ ہوتی اور ہر سال مائی کو نظر گزاری دی جاتی اور ہندوستان کے قدیم باشندے جو ہندو کہلاتے تھے کالی مائی کو کہر و غضب کی دیوی سمجھتے اور کالی کلکتے والی سارے ملک ہندوستان میں مشہور تھی اور ہندو اس کی پوجہ کرتے اور مندر میں دیوی کا بہت بڑا مجسمہ یا بھت تھا جس کے سامنے نظر گزارنے کے لئے قربان گاہ بنی ہوئی تھی اور یہاں بکرے کو کھڑا کر کے اس طرح اس کا سرکلم کیا جاتا کہ خون کے چھینٹے دیوی کے بت پر پڑے اور دیوی کے ماننے والے کچھ انتہا پسند جنوروں کی بڑا یہاں انسانوں کی قربانیاں بھی دیتے رہے تھے اور قربان کیے جانے والے انسانوں کا تعلق دوسرے اقائد اور مذہب سے ہوتا اور یہ تقریباً ایسا ہی معاملہ تھا کہ پہاڑی بستیوں میں قربانی کے بنے کے لئے اور اپنے دیوی دیوتاوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر دوسرے قبیلے کے افراد کو منتخب کیا جاتا اور بچپن خود میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا اور بستی تریال والے مجھے ناغ دیوتا کے مندر میں قربانی دینے کے لئے ہی تو پکڑ کر لے گئے تھے اور محضب دنیا کے لوگ بھی مجھے اپنے اندر سے اتنے ہی گیر محضب اور ویشی محسوس ہوئے جتنی پہاڑی بستیوں کے باشندے تھے بنگال اور دنیا کے سکتے کی فضاء مجھے اسی سبب نامانوس ہو کر بھی کچھ مانوس ہی لگی اور ہندوستان پر وہ انگریزوں کی حکمرانی کا دور تھا کہ جب میں نے سرزمیل بنگیال پر قدم رکھا اور ایک انگریز ہی نے بنگال کے شہر کلکتے کی بنیاد رکھی تھی کہ جس کا نام سرجاب چار لگ تھا اور اب میں ہموار میدانوں کی اس دنیا کے لوگوں کے ناموں سے مانوس ہوتی جاری تھی کوہستان حمالیہ کے دامن میں آباد اس ملک کے ایک خطے تک پہنچا کر عظیم حیمن کی کہنا خجیرہ مرسے رخصت ہو گئی اور مجھے اس خطے زمین تا کیوں پہنچایا گیا تھا اس کا علم ابھی مجھے نہیں تھا اور دیوتاؤں کی یہ مسئلت ابھی مجھ پر پوری طرح نہیں کھلی اور مجھے اگر کچھ خبر تھی تو صرف یہ کہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹائی گئی ہوں اور میری اصل کیا تھی میں کون تھی پہاڑی بستیوں میں پلنے بڑھنے کے باوجود وہاں کے رسوم و روایات اور قوانین سے میں کیوں باغی تھی اس سلسلے میں مجھے صرف یہی معلوم ہوا کہ ابھی مجھ پر بہت سارے بھید کھلنا باقی ہیں اور مجھے پور اصرار سرگوشیوں کے دریئے یہی بتایا گیا اور اس سے قطعی نظر جس معاملے کے میری رزیق اولیت حاصل تھی وہ اپنے دشمن سیان کی تلاش تھی اور وادی سبس سے فرار ہو کر وہ ہموار میدانوں کی طرف آیا اور ادھر آتے ہوئے اس نے سہروں کی بستی سار زوم میں بھی کچھ عرصے قیام کیا تھا اور کچھ شیطانی قوتیں حاصل ہو گئی تھی اس کی تصدیق سہروں کی سہرہ ترفیہ سے بھی ہو گئے اور ہموار میدانوں کی دنیا کے باشندوں سے سیان کا کیا تعلق تھا اور یہ بھی ابھی راز ہی تھا اور یہاں کے لوگ طویل ترین سفر کر کے باندی سبس تا کیوں پہنچے تھے اور مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا اور میں بہت کچھ کچھ جان لینے کے بعد بھی ابھی تک انجان تھی اور وادی سبس میں جو سونا اپنے ساتھ لے کر چلی تھی وہ ہموار میدانوں میں آ کر بہت کام آیا اور اسی سے مجھے ایک نئی زندگی اپنانے میں بڑی مدد ملی سرزمین بنگال کے ایک بڑے شہر کلکتہ پہنچ کر میں نے امتدائی چند روز ایک مسافر کھانے میں گدارے اور یہ مسافر کھانا ایک مسلمان سیٹھ موسیٰ کے نام سے منصوب تھا اور لوئر چیت روڑ پر روڑ واقعہ اس مسافر کھانے تک پہنچانے کے بعد خجیدہ کی خشبوں گائب ہو گئی اور پھر مجھے پور اسرار سرگوشیوں کے دریے مزید ہدایات ملی تھی اور میں انہیں ہدایت کی روشنی میں اپنے مستقل سکونت کا بندبست کیا اور اس سے میں نے یہی قیاس کیا کہ مجھے تمہیں عرصہ بہا رہنے لہنا ہے میں صبح ہوتے ہی مسافر کھانے سے نکل جاتی اور پھر نئی سواریوں میں بیٹھ کر سارے شہر کا گشت لگاتی پھرتی اور مجھے یہ سب کچھ نیا ہونے کے باوجود بہت اچھا لگا اور جلد ہی میں نے اپنے مستقل سکونت کے لیے اسی شہر کے ایک علاقے کو منتخب کر لیا بہت بڑے رکبے پر پھیلا ہوا شہر کا یہ مرکزی علاقہ دھرم تلا تھا اور مختلف مذاہب اور قومیت کے لوگ اس بڑے علاقے کے مختلف حصوں میں آباد تھے اور یہ حصہ اپنے الگ الگ ناموں سے بھی جانے پہچانے جاتے تھے ان آبادیوں کے علاوہ اہم سرکاری عمارتیں یادگاریں اور بڑے بردے سبزہ زار اور باغ بازار تفریق آہیں سب کچھ یہاں تھا اور میں کیونکہ بچپن سے اب تک بڑی بڑے حویلیوں میں رہتی آئی تھی اسی لئے کسی ایسی جگہ کی مطلاشی تھے اور پہاڑی بستیوں میں جیسی حویلیاں تو یہاں نہیں تھے مگر ان سے مباصل بڑے بڑے مکانات اسی علاقے کے حصے میں نظر آئے اور یہاں اس طرح کے مکانوں کو کوٹھیاں کہا جاتا تھا اور یہ حویلیاں یا کوٹھیاں قدیم بنگلہ تر تعمیرے کا نمونہ تھی اور انہی کوٹھیوں کی چھتے اونجی تھی اور انہی مقامی زبان میں کھولا باریاں کہا جاتا تھا اور ان کی چھتے کھپرال سے ملتی جلتی تھی کھپرال جیسے گول اور اندر سے کھوکھلے ٹکڑوں کو جوڑ کر ان کوٹھیوں کی چھتے بنائی دی گئی تھی مجھے مسافر کھانے میں ٹھہری ہوئے دو روز گزر چکے تھے اور میرے برابر والے کمرے میں ایک نوجوان آکا ٹھہرا اور وہ مجھے آتے جاتے دیکھا کرتا اپنے چہرے لباس اور وعدہ کتا سے وہ مجھے شریف محذب اور تعلیم یافتہ ہی معلوم ہوا اور یہ میں محسوس کر چکے تھی کہ اس نوجوان کی نظروں میں میرے لئے پسندیدگی ہے اس آج نبی شہر میں وہ پہلا نوجوان تھا کہ جسے میں نے خود سے قریب آنے کا موقع دیا اور میں حسب معمول ایک شام شہر کا گشت کر کے لوٹی تو اسے برابر والے کمرے سے نکلتے دیکھا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹا مجھ پر اس کی نظر پڑی اور آگے بڑھتے بڑھتے تھٹک کر رو گیا اور یہ دیکھ کر میرے ہونٹو پر مسکراہت آگئی کیونکہ پہلے کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اپنے روپ رنگ سے بنگالی نہیں لگتا تھا اور میرے اندازے کے مطابق وہ ہندوستان کی کسی شمالی حصے سے وہاں آیا تھا اور اسے قریب پہنچ کر میں نے پہلی بار اسے مخاطب کیا تم چاہو تو کچھ دیر کو میرے کمرے میں آ سکتے ہو تاکہ تعرف ہو جائے اور میں نے اسے اردو زبان میں ہی مخاطب کیا اور اگر تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہو تب اور تم اکثر مجھے کچھ پریشان پریشان بھی لگتے ہو اور میں اس پریشانی کی وجہ جاننا چاہتی ہوں ممکن ہے میں تمہارے کسی کام آ سکوں اور مجھے اسے خوشی ہوگی میری بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور پھر وہ جیسے کھینچا ہوا سا میرے ساتھ چلا آیا اور میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام شہزاد بتایا اس کا تعلق شمالی ہندوستان کے ایک بڑے شہر دہلی سے تھا اور وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا کلکتہ میں اس کے کچھ عزیدوں اقارب بھی تھے مگر وہ ان کے یہاں نہیں رہا تھا اس کے چاند دوست احباب کی سکونت بھی یہی تھی اور جن کی اہمہ پر وہ تلاش روزگار میں مولک کے اس سب سے بڑے شہر میں آیا تھا اور ایک تو یہ کہ وہ خوددار نوجوان تھا اور دوسرا اس بڑے شہر میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے جگہ کی کمی کا مسئلہ بھی تھا اور شہدنا شہزاد نے اسی لیے فی الوقت مسافر کھانے میں رہنے کو ترجیح دی اور اس کے گھر والے دہلی میں آبا تھے دہلی کے مسلمانوں پر وہ دو روز کا تھا اور اب وہ دوسرے شہروں کا روک بھی کرنے لگے تھے اور پہلے بھی شہزاد کئی بار کلکتے آ چکا تھا مختلف سوالات کے جواب میں شہزاد نے مجھے ان باتوں کا علم ہوا کہ وہ نوجوان کئی وجو کی بنا پر مجھے کام کا علم ہوا اور اب تک میں نے اسے اپنے مطلق نام کے سوا کچھ نہیں بتایا اور میرا اصل نام آبلا سن کر اس نے خلافی توقع زیادہ حیرت کا ظہار نہیں کیا اور میرا نام نام اوسہ ہونے کے باوجود اس خطے کے رہنے والوں کے لئے قابل قبول ہی تھا اور اس کا اندازہ مجھے اب تک ہو چکا تھا اور وجہ بھی میرے علم تھی کہ یہ لفظ ارزی زبان کا تھا اور اسے ملتے جلتے نام موجود تھے اور تم اگر چاہو تو برسرے روزگار ہونے میں تمہاری مدد کرنا میرے لئے ممکن ہے اور میں نے اس کی پوری دعود سننے کے بعد کہا آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں وہ جھجکتے ہوئے بولا آپ تو خود مجھے اس شہر میں آجنبی لگتی ہیں تمہارا اندازہ درست ہے میں نے تصدیق کر دی میرا تعلق ایک معزز اور آلہ خاندان سے ہے اور میرے کچھ لوگ میرے سے بچھڑ گئے ہیں جن کی مجھے تلاش ہے اور امکان یہ ہے کہ وہ اسی شہر یا اسی خطہ بنگال میں ہے اور میں انہی کی تلاش میں یہاں آئی ہوں اور اسی کی خاطر مجھے اس شہر میں مستقل سکونت اختیار کرنا ہے اور چاند روز کے اندر اس شہر میں اپنے سکونت کے لئے میں ایک علاقہ منتخب کر چکی ہوں اور تم مناسب خیال کرو تو میرے معاملات کی نگرانی اور ضروری امور کی انجام دہی کے لئے میری ملازمت میں بھی آ سکتے ہو اور تمہارے دوست احباب بھی اس شہر میں ہیں اور عزیز و اکاربی اور تمہارے علاوہ بھی مجھے دیگر ملازمین کی ضرورت ہوگی اور تمہارے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیلحال میرے لئے پہلا مسئلہ سکونت کا ہے آپ نے کس علاقے کو اپنے سکونت کے لئے متخب کیا ہے وہ مرعوب کن لہجے میں بولا وہ بھی بتا دوں گی مگر مجھے پہلے اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ کیا تم میری ملازمت میں آنا پسند کروگے اور میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس شہر میں میری آمد کا مقصد ہی یہی ہے اور اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور پھر کہنے لگا جو کام آپ مرسے لینا چاہتی ہیں وہ میں کسی معافضے کے بغیر بھی انجام دے کر کوشی محسوس کروں گا ضرورت مند ہونے کے باوجود یہ الفاظ اس کی شرافت کا ثبوت تھے اور اس پر میں نے اسے سمجھایا دیکھو ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں نے تمہیں ملازمت کی جو پیشکش کی ہے اس میں تمہارے مسائل کا حل بھی پشیدہ ہے اور میری ضروریات کی بھی ان سے تکمیل ممکن ہے اور مثلا اس وقت ہم دونوں ہی اس مسافر خانے میں کیام پذیر ہیں اور ظاہر ہے کہ ملازمت ملنے ہی کے بعد تم اپنی سکونت کا کوئی بندبست کر سکتے ہو اور موجودہ صورتحال میں تمہاری ملازمت بھی مل جائے گی اور جہاں میں رہوں گی وہاں تم بھی رہ سکتے ہو اور مجھے اپنے لیے کوئی معاون چاہیے جو نیک شریف اور تعلیم یافتہ ہو جس پر میں اعتماد کر سکوں اور میرے نزیق تم اس میار پر پورا اترے ہو اور آئندہ میرے اندائن اندادوں کے تصدیق بھی ہو جائے گی کچھ دیر وہ کاموش رہا اس کے چہرے سے پتا چاہ رہا تھا کہ وہ سوچ میں گم ہے اور شاید کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے اور میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اس نے اپنا فیصلہ آخر سنا ہی دیا اور تنخوا کے علاوہ تمہارے قیام و تعام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی اور اس تلسلے میں تمہاری تنخوا سے کوئی رقم نہیں کٹی جائے گی اور میں نے اسے مزید بتایا کہ مجھے اس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میرا سمجھانا بجانا رائے گا نہیں گیا اور پھر جامل کچھ توقف کے بعد اسے یہ بتایا کہ اپنی سکونت کے لئے کس علاقے میں میں نے انتخاب کیا ہے تو وہ چونک اٹھا اور بولا وہ تو بہت مہنگا علاقہ ہے اور وہاں کوئی کوٹھی کھریدنا وہ تد مذہب کا شکار ہو گیا اور اسی لئے اپنی بات پوری نہ کر سکا وہاں تو اس شہر کے امیر لوگوں کی کوٹھیان میرا مطلب ہے کہ تم اس سلسلے میں رقم یا اخراجات کی پروان نہ کرو یہ میری ذمہ داری ہے میں بول اٹھی اور وہ حیران حیران سا میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد کہا آپ کا جو حکم ہے میں کل ہی سے اس کی تعمیر کی کوشش میں لگ جاؤں گا موسیقی